موسیقی موسیقی اور ایسا کوئی نفتی نہیں جو آپ کی مہمہ سے ونچت ہو یدی اس نے آنسو سمچار پر وشواس کیا ہو آنسو سمچار کو گلن کیا ہو اور اپنا من پھرایا ہو اپنی سب غلط چیزوں سے غلط مارگوں سے متھیا مارگوں سے اپنے آپ کو موڑ کر ستی کیوں پڑھاؤ ایسا کوئی دیکھتے نہیں جس کو آپ نے اپنی آتما کی دورا پرکاش نہ دیا ہم دھنی بات کرتے ہیں پچاتے پرگو یعنی ہم اون من سے سمپون من سے سچے وشواس کے ساتھ اپنے پرمیشون کو خوجیں گے تو وہ باسطر میں ہماری بلکل نکٹ ہے وہ مل جاتا ہے آپ کا دھنی بات کرتے ہیں آپ کے پویتر وچنوں کے پویتر آتما کے لئے جن کے دورا یہ پویتر وچن ہوں ہم کو اس پشت میں جس کے ماردرشن سے ہم ان پویتر وچنوں پر چل سکتے ہیں ہم دھنی بات کرتے ہیں ہم پرمیشون کو بہت کرتے ہیں ہم پرمیشون کو دھنی بات کرتے ہیں ہم پرمیشون کو دھنی بات کرتے ہیں اور آج ہم پھر سے ایک ویشے کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ ویشے بھی انوگرہ سے سمبند ہے انوگرہ پرمیشور کا ایسا وردان ہے جو اس ویقتی کے جیون میں پرگٹ ہوتا ہے جو پرمیشور کے اس صد بلیدان پر وشواس کرتا ہے جو پرمیشور نے سب منوشیوں کو ان کے پاپوں کے پرائشت کے لیے کیا جو کوئی اس بلیدان پر وشواس کرتا ہے وہ اپنے سب پاپوں سے من پھرانے لگتا ہے اور جو ایسا کرنے لگتا ہے اس پر پرمیشور کا فریم اس کی دیا کے ساتھ پرگٹ ہوتا ہے اور اس ویقتی کو پرمیشور پویتر آتما بھیج کر اس کو سمحال لے لگتا ہے اور پویتر آتما کی ابوائی میں چلنے کے کارن وہ ویقتی پرمیشور کی سرکشہ میں آ جاتا ہے اور اس کے جیون سے ڈر چلا جاتا ہے اور وہ وشواس میں بڑھنے لگتا ہے یدی کوئی ویقتی یہ کہتا ہے کہ وہ وشواس کرتا ہے اور اس کے جیون میں پرمیشور کا انوگرے ابھی تک پرگٹ نہیں ہوا ہے تو یہ پرگٹ ہے کہ اس کا وشواس گلم ہے کیونکہ یدی ہم کچھ بھی وشواس کریں تو کیا پرمیشور کا انوگرے پرگٹ ہوگا جی نہیں کبھی نہیں پرگٹ ہوگا یدی ہم کچھ بھی وشواس کریں تو پرمیشور کا انوگرے پرگٹ نہیں ہوگا کیونکہ سو سماچار پر وشواس کرنے سے پرمیشور کا انوگرے پرگٹ ہوتا ہے پرمیشور اپنی پرتیجیاوں کے وشے میں دیر نہیں کرتا بلکہ جیسے ہی کوئی ویکتی پرمیشن کی آگیا کو مانتا ہے اس کے جیون میں پرمیشن کی پرتیگیا پوری ہو جاتی ہے پرتیگیا means promise اور آگیا means hukum اور پرتیگیا جو ہے وہ آگیا کا result ہوتا ہے جب کوئی ویکتی آگیا مانتا ہے تو اس کے جیون میں وہ وائدہ پورا ہو جاتا ہے یعنی پرتیگیا پوری ہو جاتی ہے پرتیگیا آگیا ماننے کا حل ہے سو سماچار کو گرہن کرنا پرمیشن کی آگیا ہے جس کی پرتیگیا پرمیشن کا انکرہ پرات کرنا ہے انکرہ کے دوارہ پرمیشن ویکتی کو نئے سیرے سے جنم ہونے کے لیے پویتر آدمہ کے دوارہ ہردے اور من کو شد کرنے کا کام کرتا ہے یعنی grace اس کو انگریش میں اس پرکار سے بہتے ہیں grace means unmerited divine assistance given to humans for their regeneration or sanctification پرانے نیم کا آدھار ویوستہ یعنی law تھا اسی پرکار نئے نیم کا آدھار انگری یعنی grace ہے پرمیشن کی دس آگیایں منوشیوں کے لیے نیتکتہ کا آدھار ہوں اس لیے دی گئی تھی لیکن دس آگیاوں کو جاننے پر بھی منوشی کی نیتکتہ کا پتن ہوتا گیا اور آج کی یوں میں سب کی اپنی اپنی نیتکتہ ہو گئی ہے جب ہم پرمیشن کی آگیا کو نہیں مانتے تو اس کی درشتی میں دوشی ٹھہر چکے ہوتے ہیں جیسی ہم آگیا کا اولنگن کرتے ہیں یا اس آگیا کو نہیں مانتے ہیں یا توڑتے ہیں تو ہم اسی سمیں دوشی ٹھہر جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ پرمیشن کا وکلپ خوجنے لگتے ہیں ہم یعنی پرمیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے کہ ہمیں پرمیشن کے سامنے نہ جانا پڑے پرمیشن کے سامنے ہمیں اپنی گلتیاں نہ ماننی پڑے اور ہم وکلپ میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ ملے کبھی یہ دھیان نہیں دیتے کہ پرمیشن اس سے کیوں ناراض ہے اپنی گلتی کا احساس نہ ہونا پاپی ہونے کا سب سے ٹھوس پرمان ہے جب کبھی گلتی سب سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی لیکن گلتی کا احساس نہ ہونا گلتی ہے the realization of our faults our guilty ہمارے اپنی گلتیوں کا آبھاس نہ ہونا احساس نہ ہونا یہ پاپی ہونے کا سب سے ٹھوس پرمان ہے میں پرمیشن کا دھنیواد کرتا ہوں کہ ایک ویکتی کے پاپ کا پرنام یہ ہے کہ آج پرتیک منوشے سبحاؤں سے پاپی ہے جو کوئی پاپ سے چھوٹنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک منوشے کے پسچتا کے دوارہ پاپوں کی شما مل سکتی ہے لیکن condition یہ ہے جو ہمارے پاپوں کے لیے مرا تو ہم بھی اپنے پاپوں کے لیے تو ہم بھی پاپوں کے لیے اپنے آپ کو مرا ہوا مانے یعنی مرا ہوا سمجھ رہے کہ ہم پاپ کے لیے مر چکے ہیں اپنا شیش جیون اس کو سمرپت کرے جو پاپوں کے لیے مرا اور تیسرے دن جی اٹھا اور آج جیویت ہے تاکہ ہمارے جیون ہمارا جیون اس کی اچھا کے انسار ہو اور پویت آتما کے دوارہ اس کا سبحاؤ ہم میں پرگٹ ہو تاکہ اس کا پنرپھان ہمارے جیون میں پرگٹ ہو اور پتہ پرمیشر کی مہیمہ ہمارے جیون سے پرگٹ ہو ہوتی رہے اس لیے ہم پرمیشر کا دھنیواد کرتے ہیں سو سمچار کے لیے کیونکہ سو سمچار میں ہم کو یہی گوڈ نیوز دی جاری ہے کہ یہشو مسیح ہمارے پاپوں کے لیے مرا اب ہمیں پاپوں میں مرنے کی عوشتہ نہیں بلکہ یہشو مسیح جی اٹھا اور ہم کو اب وہ نیا جیون دینا چاہتا ہے اور پویتر آتما دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ وہ ہم کو واقعی میں پویتر آتما کے دوارہ نیا جیون دینا چاہتا ہے اگر کوئی میکتی اس جیون کو لینا چاہے تو وہ سے سو سمچار پر وشواس کرنا پڑے گا رومیو کی پتری چھ ادھیائے کی چودہ بند میں ہم دیکھیں گے رومیو کی پتری چھ ادھیائے اور اس کے چودہ بند میں یہاں اس پرکار سے ہے چھ ادھیائے اور اس کا چودہ بند تب تم پرپاپ کی پربتہ نہ ہوگی کیونکہ تم ویوستہ کے آدھیر نہیں ورن انوگرہ کے آدھیر ہو اس کو بارہ پت سے پڑھیں گے تب سادھا اس پشٹ سمجھ میں آئے گا اس لیے پاپ تمہارے نشور شریر میں راج یہ نہ کرے کہ تم اس کی لالساؤں کے آدھیر رہو اور نہ اپنے انگوں کو ادھرم کے ہتیار ہونے کے لیے پاپ کو سونپو پر اپنے آپ کو مرے ہوم سے جی اٹھا ہوا جان کر پرمیشور کو سونپو اور اپنے انگوں کو دھرم کے ہتیار ہونے کے لیے پرمیشور کو سونپو تب تم پرپاپ کی پربتہ نہ ہوگی کیونکہ تم ویوستہ کے آدھیر نہیں ورن انوگرہ کے آدھیر ہو ویوستہ قرآنی نیم کا آدھار تھی اور انوگرہ نئے نیم کا آدھار ہے اور آپ کے جیون میں آدمی جیون میں کون سا آدھار ہے یہ مکہ ویشہ ہے اور آج آپ اگر اس بات پہ دھان دیتے ہیں کہ آپ انوگرہ کے آدھیر ہیں تو آپ کو سجگ اور سترک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا جیون میں اور ہر بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ پرمیشور آپ کے جیون سے اب کیا چاہتا ہے کیونکہ پرمیشور نے آپ کو پاپ کی گنامی سے پاپ کی شکتی سے چھوڑانے کے لئے اپنے پتر کا ملیدان کیا اور اب وہ آپ کو اپنا پتر سوئی پتری اس کا چھے ادھیا ہے اور اس کے بھارہ پت سے let not sin therefore rule as king in your mortal یعنی short lived perishable bodies to make you yield to its cravings and be subject to its lusts and evil passions do not continue offering or yielding your bodily members and faculties to sin as instruments tools of wickedness but offer and yield yourselves to God as though you have been raised from the dead to perpetual life and your bodily members and faculties to God presenting them as implements of righteousness یعنی پرمیشر کی دھانمکتہ اس میں استھاپت کی جائے کیسے پرمیتر آتما کے دورہ ہمارے منٹل فیکیٹیز یعنی ہماری اندریوں کے اور ہمارے ہردائے کے اندر پرمیشر کی دھانمکتہ پرمیتر آتما کے دورہ implement یعنی دھاپت کی جائے یعنی پرمیشر کی پرمیتر آتما پرمیتر آتما اور اس کا اس کا چھتا پرمیتر آتما کرمیتر آتما پرمیتر آتما پرمیتر آتما پرمیتر آتما پرمیتر آتما پرمیتر آتما میں نے اپنے جیون میں خاص طور سے دیکھا ہے کہ جتنے بھی پریچنگ کرنے والے ہیں وہ پریچنگ کرتے ہیں اور پریچنگ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا ان کے درشن ان کی باتوں میں do's and don't ضرور ہوتا ہے ان کے اس میں کام ضرور ہوتے ہیں جب کیسور سماچان ہم کو یہ دیا گیا ہے کہ پرمیتر نے تمہارے لیے سب پورا کیا ہے تمہیں وشواس کرنا ہے اور اس وشواس سے پرمیتر کی گرینڈ کرنا ہے یاکوب کی پتری چار دیای کا چھے پت دیکھیں گے یاکوب کی پتری چار دیای کا چھے پت اور یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے چار دیای کے چھے پت میں چار دیای کا چھے پت اور یہاں پر ایسا رکھا وہ تو اور بھی انگریہ دیتا ہے اس کارن یہ لکھا ہے پرمیشور ابھی معنیوں کا کرتا ہے پر دینوں پر اننگرہ کرتا ہے پرمیشن ابھیمانیوں پر کا ویروت کرتا ہے اور دینوں پر اننگرے کرتا ہے کیونکہ پرمیشن اننگرہ دیتا ہے اور اننگرہ پر اننگرہ دیتا ہے یاکوک کی پتری کی جائے که چھے پتھوڑ انگلیش ایمکلی میں دیکھیں گے اور یہاں پر اس پرکر پٹری گیٹس ڈرس موڑل اینڈ موڑل گریس پاور اپ دہ یہاں پر grace کا مطلب رکھا ہوا ہے grace کی میننگ لکھی ہے power of the holy spirit to meet this evil tendency and all others fully that is why he says God sets himself against the proud and haughty but gives grace continually to the lowly those who are humble enough to receive it یعنی اتنا دین بنو کہ پرمیشور کی سب باتوں کو گرہین کرو ایک بچے کے سامان کہ پرمیشور کی بچے میں بولی گئی ہے اور پویتر آتما تم کو کہہ رہا ہے کہ یہ مان لو تو اسے مان لو ایک بچے کے سامان تب پرمیشور کا انگرہ پرگٹ ہوتا ہے یہ انگرہ پرگٹ ہونے کا کارن ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ تیتوس کی پتری میں آئیں گے تیتوس کی پتری اور اس کا دو ادھیا ہے تیتوس دو ادھیا ہے اور دو ادھیا ہے کا دو ادھیا ہے کے گیارہ سے چودہ پر پڑھیں گے کیونکہ پرمیشور کا وہ انگرہ پرگٹ ہے جو سب مانوشیوں کے اندھار کا کارن ہے اور ہمیں چیتاونی دیتا ہے پرمیشور کا انگرہ پرگٹ ہے پہلی چیز پرمیشور انگرہ کو پرگٹ کرتا ہے دوسری چیز کہ پرمیشور کا انگرہ سب مانوشیوں کے ادھار کا کارن ہے جب پرمیشور جب تک انگرہ نہیں پرگٹ کرے گا ہمیں ادھار نہیں ملے گا باوجود اس کے کہ آپ نے baptism لیا ہوا ہے باوجود اس کے کہ آپ چر جاتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ بائبل پڑھتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ پرمیشور کے سندیش کو سنتے ہیں وچن کو سنتے ہیں ان سب باتوں کے باوجود اگر اس کا انگرہ نہیں پرگٹ ہوگا وہ اگر اپنے انگرہ کو نہ پرگٹ کرے تو ہمارا ادھار نہیں ہو سکتا اور دوسری بات ہے وہ انگرہ کے قارن ہمارا ادھار ہوتا اور ہمیں چیتاونی دیتا ہے پرمیشور کا آتما پویتر آتما ہمیں وچن کے دورہ چیتاونی دیتا ہے کہ ہم ابھکتی اور سانسارک ابھیلاشاؤں سے من پھیر کر اس یوگ میں سائیم اور دھرم اور بھکتی سے جیون بتائیں اور اس دھانے آشا کی ارثات اپنے مہان پرمیشور اور ادھار کرتا یہشو مسیح کی مہیمہ کے پرگٹ ہونے کی بات جوتے رہیں جس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا کہ ہمیں ہر پرکار کے ادھار سے چھڑا لے اور شد کر کے اپنے لیے ایک ایسی جاتی بنا لے جو بھلے بھلے کاموں میں سرگرم ہو یہاں یہشو مسیح ہم کو کچھ بنانا مانگ رہا ہے تاکہ ہمارا جیون پرمیشور کی مہیمہ کا کارن بنے اور ہم وہ بھلے کام کریں جو پرمیشور ہم سے کرانا چاہتا ہے پویتر آتما کے دورہ اور اسی لیے اس نے ہمارا چناؤ کیا ہے دیتو کی پتری the book of titus in english chapter 2 verse 11 onwards ہمیں english amplified میں دیکھیں گے for the grace of god his unmerited favor and blessing has come forward appeared for the deliverance from sin and eternal salvation for all mankind یعنی ہم کو پاپ سے چھڑا کر انت جیون میں پرویش کرانے کے لیے پرمیشور کا انوگرہ پرگٹ ہوتا ہے it has trained us یعنی پرمیشور کا انوگرہ ہی ہے جو ہمیں training دیتا ہے train کرتا ہے trained us to reject and renounce all ungodliness یعنی سب پرکار کے ادھرم کو ہم reject کریں اور اس سے اپنے آپ کو الگ کریں irreligion and worldly passionate یعنی سانساریتہ سے ہم کو الگ کرتا ہے سانساری علاشہوں سے الگ کرتا ہے worldly passionate desires worldly desires to live discreet temperate self-controlled upright devote spiritually whole lives in this present world یعنی آج کی یوگ میں ہمارا جیوان ایسا ہو جو لوگ دیکھیں اور چکے تھو کہیں کہ واقعی میں یہ بہت عقود ویقتی ہے awaiting and looking for the fulfillment the realization of our blessed hope even the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ Savior Christ Jesus the Messiah the anointed one who gave himself on our behalf that he might redeem us purchase our freedom from all iniquity and purify for himself a people to be peculiarly his own people who are eager and enthusiastic about living a life that is good and filled with beneficial deeds یعنی لوگوں کے لیے اچھا ایسا جیوانوں کہ ہمارے جیوان سے لوگوں کو لاب ملے اور پرمیشر کو مہیمہ ملے لوگوں کو لاب ملے اور پرمیشر کو مہیمہ ملے لوگوں کو کئی بار لاب ملتا لیکن پرمیشر کو مہیمہ نہیں ملتی تو وہ بھی غلط ہو جاتا کئی بار پرمیشر کی مہیمہ نہیں پرگٹ ہوتی یشو مسیح نے لوگوں کی بھلائی کی جس سے پرمیشر کی مہیمہ ہوئی اور ہمارے جیوان سے جب تک لوگوں کی بھلائی نہیں ہمارے جیوان سے ہوگی ہمارے جیوان لوگوں کی لاب دائیق نہیں ہوگا تب پرمیشر کی بڑھائی پرمیشر کی مہیمہ ہمارے جیوان سے نہیں ہوگی اس لیے ایک پد اور دیکھیں گے دوسرا تموتیس دو ادھیائے کا ایک پد دوسرا تموتیس دو ادھیائے اور اس کا ایک پد یہاں پر اس پرکالی اس لیے ہے میرے پتر تو اس انگرہ سے جو مسیح یشو میں بلونت ہو جا اس انگرہ سے مسیح یشو میں بلونت ہو جا اس کو انگلیش ایمپلیفائی میں دیکھیں گے 2 تموتیس 2 1 اور یہاں پر اس پرکال سے لکھا ہے سو یو مائی سن بی سٹراؤگ سٹرینگن انوارڈلی یعنی بھیتری منوشت میں مضبوط بنجاو اند گریس یعنی سپریچول بلیسنگ یہاں پر انوگرہ کو آتمک آشیش بولا گیا آتمک سپریچول بلیسنگ بولا گیا ہے یہ انوگرہ کیول مسیح میں ہی ملے گا اس کے علاوہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا کیوں کیونکہ یون رچی سسم آج کے پہلی آدیا 17 پت میں لکھا کہ ویوستہ تو موسیٰ کے دوارہ دی گئی پرانتو انوگرہ اور سچ ییشو مسیح کے دوارہ اس دھرتی پر آئی ییشو مسیح انوگرہ کا لانے والا ہے اس دھرتی پر وہ انوگرہ لے کر آیا تاکی سب منوشیوں کا ادھار ہو انوگرہ سے اور اسی لیے ہم ایک اور پت دیکھیں گے دوسرا تموتیس اس کا پہلا دیا کا نو پت دیکھیں گے دوسرا تموتیس پہلا دیا اور اس کا نو پت یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے جس نے ہمارا ادھار کیا اور پویتر بلاہت سے بلایا اور یہ ہمارے کاموں کے انوشار نہیں پر اس کے ادھائے اور اس انوگرے کے انوشار ہے جو مسی ییشو میں سناتن سے ہم پر ہوا ہے جو مسی ییشو میں سناتن سے ہم پر ہوا ہے بہلا دیا کا نو پات انگلیش میں دیکھیں گے اور یہاں پر لکھا ہے 2 تموتیس chapter 1 verse 9 For it is he who delivered and saved us and got us with a calling in itself holy and leading to holiness to a life of consecration a vocation of holiness he did it not because of anything of merit that we have done but because of and to further his own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world before the world began eternal ages of all یعنی اس سنسار کی شروعات سے پہلے سے اس نے ہمیں اس کے لیے چھل لیا تھا کہ ہم مسیح کے دوارہ پرمیشور سے ادھار بھائیں گلاتیوں کی پتری دو ادھیا ہے اس کا 19 سے 21 پت دیکھیں گے گلاتیوں کی پتری دو اور یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے میں تو ویوستہ کے دوارہ ویوستہ کے لیے مر گیا کی پرمیشور کے لیے جی ہوں میں مسیح کے ساتھ پروز پر چڑھایا گیا ہوں اب میں جی ویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جی ویت اور میں شریر میں جی ہوں تو کیول اس وشوات سے جی ہوں جو پرمیشور کے پتر پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لئے آپ کو دے دیا میں پرمیشور کے انگرے کو ویرد نہیں ٹھہراتا جب پرمیشور ہم سو سمجھ پر وشوات کرتے ہیں تو پرمیشور کا انگرے ہمارے جیوان میں پرکٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں مسیح کے ساتھ پنرد تھان کی سمطان بنانے کی پرکٹ ہوتا ہے تاکہ ہمارا اس کے پنرد تھان کے دورہ ہمارے جیوان میں پنرد تھان ہو اور ہمارا جیوان اس کی مہیمہ کا کارن ٹھہرے تو مسیح کا مرنا ویارت ہوتا اگر ہم نے اس کے آنگرے کو ویارت تھہرا دیا تو اس کا مطلب ہم نے اس کی مردیو کو اس بلیدان کو ویارت تھہرا دیا اس لیے اس کو انگلیش ایمپلیفائید میں بھی دیکھیں گے اور تاکہ ہمیں یہ پوائنٹ کلیر ہو جائے یہ پد ایسے ہیں جو بہت آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس دو ادیائے کا انیس پد ہم نے پڑھا تھا میں اس کے آگے بھی پڑھ دیتا ہوں انیس پد سے اکیس پد تک ہمیں پڑھنا انیس کے بعد 20 اس کے بعد اکیس میں اکیس تک میں پڑھا اب اس کو انگلیش chapter 2 verse 19 to 21 اور یہاں پر انگلیش میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے فر آئی تھو the law under the operation of the curse of the law have in Christ death for me myself died to the law and all the laws demands upon me so that I may henceforth live to and for God I have been crucified with Christ in him I have shared his crucifixion it is no longer I who live but Christ the Messiah lives in me and the life I now live in the body I live by faith in by adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave himself up for me therefore I do not treat God's gracious gift as something of minor importance and defeat its very purpose I do not set aside and invalidate and frustrate and nullify the grace unmerited favor of God for if justification or righteousness acquittal from guilt comes through observing the ritual of the law then Christ the Messiah died groundlessly and to no purpose پہلا پکرس پاچ ادیائے اور اس کا دس پر اور یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے اب پرمیشور جو سارے انوگرے کا داتا ہے جس نے تمہیں مسیح میں اپنی انت مہمہ کیلئے بلایا ہے تمہارے تھوڑی دیل تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں صد اور استھر اور بلونت کرے گا یعنی پرمیشور آپ ہی ہم کو صد بھی کرے گا استھر بھی کرے گا اور بلونت بھی کرے گا اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہم سوائم ایسا نہیں ہو سکتے ہم صد نہیں ہو سکتے نہ استھر ہو سکتے نہ بلونت ہو سکتے انگلیش ایمپلیفائید میں دیکھیں گے 1 پیٹر 5 verse 10 and after you have suffered a little while the God of all grace who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus will himself complete and make you what you ought to be establish and ground you ground you securely and strengthen and settle you یعنی وہ ہم کو استھر کرے گا استھاپت کرے گا پرمیشور کے راجے میں لے جا کر ہم کو اپنی محیمت پرگٹ کرنے کے لیے وہ ایسا سب کچھ کرے گا اس لیے ہم پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ وہ اگر نہیں کرے گا تو ہم سوائم یہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکتے ہیں اور نہ ایسا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس یوگی ہے کہ ہم ایسا کچھ کر سکیں ہم اس کا دھنیواد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پریتو کام 20 ادھیای کا 32 پر دیکھیں گے پریتو کے کام 20 ادھیای کا 32 پر اور یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے 20 ادھیای کا 32 پر اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اب میں تمہیں پرمیشور کو اور اس کے انگرہ کے وچن کو سوپ دیتا ہوں جو تمہاری انتی کر سکتا ہے اور سب پویتر کیے ہوئے لوگوں میں ساجی کر کے میراز دے سکتا ہے اب میں تمہیں پرمیشور کو اور اس کے انگرہ کے وچن کو سوپ دیتا ہوں یعنی اگر ہم کسی کا جیون اپنا جیون پرمیشور کو سوپ دیں اور اس کے انگرہ کے وچن کو گرہن کر لیں تو ہمارا جیون پرمیشور کی سامرد کے دوارہ آگے اس کی مہمت کا کارن بنتا ہے اسی کو ہم the book of acts in english the book of acts chapter 20 chapter 20 verse 32 chapter 20 verse 32 اور یہاں پہ 32 verse میں ایسا لکھا ہوا ہے and now brethren I commit you to God I deposit you in his charge entrusting you to his protection and care and I commend you to the word of his grace to the commands and counsels and promises of his unmerited favor it is able to build you up and to give you your rightful inheritance among all gods set apart once those consecrated, purified and transformed of soul یعنی جن کا پران پریورتت ہو کر نیا ہو گیا ہے ان سب کو پرمیشور کی اور سے میراس پرابت ہوتی ہے ایسا لکھا ہوا ہے clearly اسی لئے ہم اس کا دھنیواد کرتے ہیں عبرانیوں کی پتری بارات یہ ہے کہ پانچ پت کو پڑھیں گی عبرانیوں کی پتری بارات یہ ہے اور یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے عبرانیوں کی پتری بارات یہ ہے اور اس کے پانچ پت میں پانچ پت میں ایسا لکھا ہوا ہے اور تم اس اپدیش کو جو تم کو پتروں کے سامان دیا جاتا ہے بھول گئے ہو یہ میرے پتر پربو کی تارنا کو حلکی بات نہ جان اور جب وہ تجھے بھڑھ کے تو ساہس نہ چھوڑ کیونکہ پربو جس سے پریم کرتا ہے اس کی تارنا بھی کرتا ہے جس سے پتر بنا دیتا اسے پوڑے بھی لگاتا ہے جہاں پر پتر اسی کا پندرہ پت پڑھیں گے بارات یہاں پندرہ پت وہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے دھیان سے دیکھتے رہو ایسا نہ ہو کہ کوئی پرمیشن کے انکرے سے ونچت رہ جائے یا کوئی کڑوی جر پھوٹ کر کشت دے اور اس کے دوارہ بہت سے لوگ اشد ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی جنمیابیچاری یا ایسا ہو کہ سامان آدھاروی ہو اور جس نے ایک بار کے بھوجن کے لیے بدلے میں اپنے پیروٹے ہونے کا بد بیچ ڈالا تھا یعنی کوئی پرمیشن کے انکرے سے وچت نہ رہ جائے یس بات کا دھیان بھی ہمیں رکھنا ہے اور پرمیشن کے انکرے میں بنے رہنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی پرمیشن کے انکرے میں ان کے ساتھ پرمیشن کے انکرے کے وچن کو باٹنا بھی ہے یہودہ کی پتری میں ایک انکرے کو لے کر ایک بہت بڑی چہتابنی بھی دی گئی ہے یہودہ کی پتری اس کا پہلا دھیائے اس کے ایک ہی عدیائے ہیں اور اسی لیے اس کے ایک پہلے ہی عدیائے میں اور اس کے چوتھے پت میں ایسا لکھا ہوا ہے کیونکہ کتنے ایسے منوشت چکے سے ہم میں آمیل ہیں ہم میں کلیسیا میں جن کے اس دنڈ کا ورنن پرانے سمیہ میں پہلے ہی سے لکھا گیا تھا یہ بھکتی ہین ہے اور ہمارے پرمیشن کے انوگرہ کو لچپن میں بدہ ڈالتے ہیں اور ہمارے ایک ماتھر سوامی اور پربو ییشو مسیح کا انکار کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ ہیں جو کلیسیا میں گھوس آئے ہیں اور پرمیشن کے انوگرہ کا اور ییشو مسیح کا انکار کرتے ہیں تاکہ یہ انوگرہ لوگوں پر نہ ہو تھانکیو 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 لوگ یدی آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیور میں اس کا انوگرہ پرگٹ ہو تو سو سمچار پر مشواس کیجئے آپ پرمیشن کے انوگرہ پر مشواس کیجئے جو اس نے آپ کو چھڑانے کیلئے کیا ہے اپنے کلوتے پربو ییشو مسیح کو بلیدان کر کے تاکہ پاپوں کی سزا جو مریتیو تھی اس کو دے دی تاکہ اس پر مشواس کر کے اس کے پششتاپ کے دورہ ہم پششتاپ کریں اپنے پاپوں سے من پیر کر پرمیشن کی اس ویوستہ میں مشواس کریں کہ وہ ہمیں انت جیون دے گا تاکہ پویتر آتما آ کر ہمیں اندر سے نیا منشیتو بنائے تاکہ پرمیشن کی مہیمہ کے دورہ ہمارے جیون سے پویتر آتما کے دورہ جو جیون ہم چھیئے اس سے پرمیشن کی مہیمہ پرگٹ ہو اور پربو ییشو مسیح کا پرمیشن ہمارے اندر پرگٹ ہو جائے اور ہم پرمیشن کی سنتان بن جائے اور اس کا نام مہیمہ پرگٹ ہوئے دانے بعد کے ساتھ اس پراتنا کو پرمیشن آپ کے ایک روٹے پودھ پرمیشن مسیح کے نام سے مانگتے ہیں دیا سے سنیے گرہن کیجئے آمین پرمیشن آپ کو اتی آشیش کریں اور آپ اس کے وچنوں پر دھیان لگائے رہیں ان وچنوں کو گرہن کریں سمجھیں اور ان وچنوں کے انسار جیون میں بیہبار کرنا شروع کریں یہ سیریس ہو جائے پرمیشن کے سو سمچار کو سن کر ہمیں گمبیر ہونا چاہیے کہ ہمارے باپوں کا چھوٹکارہ ہم کو کسی نے دلا دیا ہے اس چھوٹکارے کو کیسے ہمیں گرہن کرنا ہے اور کیسے وہ چھوٹکارے کو پراب کرنا یہ ہمیں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے پرمیشن کی مہیمہ ہم سب کے جیون سے پرگٹ ہوتی رہے پریز تل لڑ سب کو جائے مسیح کی